تو مجھے وہاں کرنٹینوں میں ڈالا گیا ہسپدار میں بہت غور سے سرو اور اس بات کو پھیلاؤ میرا کوئی منظر پسے منظر نہیں ہے میرا کوئی ٹی بیو ٹی سی نہیں ہے میرا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے میں کی امید لکھو کہ وہ مجھے انسان دلائے گا تھوڑا غور کرو مجھے چودہ اکتوبر کو پکڑا گیا پندرہ کو مجھے کرنٹینہ میں ڈالا گیا چودہ اپریل کو اور پندرہ کو کرنٹینہ میں ڈالا گیا کرنٹینہ میں ڈالنے کے بعد میرا چودہ دن ہو گئے مجھے کوئی علامت نہیں آئی مجھے داکڈر نے کہا کہ آپ کلیر ہو یہ علامات یا دو دنوں میں آتے ہیں یا چودہ دن میں چودہ دنوں میں آپ پہ علامت نہیں آئی لہٰذا آپ کا ڈی پیٹ وہ کرونا کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ حرد ہے اس کے بعد سول دے دن ایک ٹیم آئی ٹیم اور انہیں کرونا کٹ پہ نہیں ہوئی تھی اور وہ خاص کر میرے لیے بیجی گئی اور اور سبر کرے تھوڑا یہ سبر کرو حضرت اور سبر کرو جی اور وہ میرے پاس آئی کرونا ٹیس کے لیے میں نے ان کو بتایا کہ میرا چودہ دن تو ہو گئے میں تو کلیر ہوں میں نے ان کو انکار کیا وہ اب اس سے لگے جیل کی ایک ڈیوڑی ہوتی ہے اس ڈیوڑی کے اندر وہ لوگ بیٹھے رہے ہیں اور اے بڑا بات سے دو ڈاکو ہے ڈاکو وہ جیل کے اندر پہنچے اور جیل کی انتظامیہ نے اس کے نام نہیں لکے ان ڈاکو وہ ڈاکو نہیں تھے ڈاکو تھے ان دو ڈاکو نے کہا سب سے پہلے اس کرونا ڈاکو انٹینٹی کرونا وہ انہوں نے کٹ پہنی اپنے آپ کو اپنے آپ کو ڈاکو ثابت کرنے کے لیے اور پھر انہیں یہ اعلان کیا کہ ہم مفتی کی فیاد اللہ سے زبردست سٹس لیں گے مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھے زبردستی پکڑ کر میرے ذہن میں میرے بدل میں کرونا کے مریضوں کا وائرس ڈالنا چاہتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جب کرونا کے نام سے مجھے مار دیا جائے گا ان کا مخالف ختم ہو جائے گا اور اس طرح وہ کہیں گے کرونا میں مرا ہے ایک بہت بڑی سازش تیار ہوئی اس جیل کے اندر جو جسٹرک جیل منصر آئے آپ لوگ جانتے ہو اس میں ایک جگہ اس کو چکر کے دے ہیں وہ ڈیومی سے چکر کے پاس آئے میں نے ان کا جواب دیا کہ میں مضائمت کروں رہا میرا ہاتھ توڑو گے میرا کانو توڑو گے میرا سر توڑو گے مجھے قتل کرو گے تو آپ کرونا کے طرح ہی میرا جسم میں دل سکتے ہو ورنہ میں آپ کو کرونا جسم میں نہیں دولنے دوں گا اس کے بعد جب وہ چکر کے پاس آئے اور انتظام کیا کہ تین آدمی ہیں چھے آدمی پکڑ لیں اور چوتھا آدمی جا کر اس کے جسم میں جیسیم ڈالنے کرونا کے تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں جیل کی سارے قیتیوں کو پتا چل گیا ہے اب وہ بغاوت کریں گے اٹھتال کریں گے گنتی بند کریں گے وہ مفتز آپ کو مرنے نہیں دیں گے اس قیتیوں کی ہمت کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا اور آج بھی اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے زیادہ ہیں رمضان کا وقت ہے اب آخری بات کرنا چاہتا ہوں ڈی پیو شاہب ہم حیات اور موت کا خالق اللہ تعالی ہے آپ میرا سر چھکانا چاہتے ہو انشاءاللہ یہ سر کٹ جائے گا لیکن چکنے کے لئے تیار نہیں اب میں اب میں نعرہ نہیں لگاؤ وقت تھوڑا ہے اب میں یہ بتا لینا چاہتا ہوں میں ایک بار پھر جانا چاہتا ہوں جیل میں حق کیلوی کل بھی کیا تھا اور آج بھی جاؤں گا اور میں تمام تاچرانی مانسیرہ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ لاکڈاؤن دراما ہے بڑائیں میرا بانی یہ لاکڈاؤن ختم کرو دکانے کالو ایک تو چواری سے نئیٹ ارو لوگوں تقریفیں لوگوں کی تقریفیں مدد کرو انشاءاللہ آپ حق کے لئے ساتھ دیں گے انشاءاللہ بونو آپ بلندروں انشاءاللہ میں پر شکریہ دا کرداؤ ربنا تغبر منا انہ گانبا سمیولا لئے